بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ تمام لوگ بلکل خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جابز کے حوالے سے ایک نیو اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آر ٹی ایس کے ثروب رائیٹ ٹیسٹنگ سرویس اسلام آباد کے ثروب ٹیلنٹ ریسرٹس ڈیویلپمنٹ آتھارٹی میں کافی زیادہ پوسٹوں کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کی تمام تر تفصیلات اس کی کوالیفکیشن ایج پر اپلائی کرنے کا تلیقہ اور تمام ایکسپیرینس کے مطلق جتنی بھی معلومات ہوں آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کو افیشل ایڈ دکھا دیتا ہے یہ میرے پاس ان کو افیشل ایڈ ہے تمام پوسٹ نے رائیس پر منشن کی گئی ہیں ایک ایک بارے بارے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلی پوسٹ اسسسٹنٹ میکینیکل الیکٹریکل سیول یا آئی تی انجینئر ٹھیک ہے تو اس کا سکیل جو سیونٹین ہے کوالیفکیشن اس کے ایم ایس ای ایم ایس بی ایس بی ای انجینرنگ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس آر گریڈ سی ایج نمید بائیس سے لے کر پہنتی سال اور اس کی ٹوٹل جو پوسٹ ہیں وہ اٹھائیس اس کے بعد آتا ہے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر اس کا بھی سیونٹین گریڈ ہے بی اے بی بی اے ایم بی اے ایم اے ایم ایس ای 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 اور گریڈگری تو یہ بائیس سے لے کر پہنتی سال اور اس کی پوسٹ ہیں وہ ساتھ آگا ہوتا ہے آگا تھا فیننس اوفیسر یہ بھی ستارویں گریڈ کا ہے ٹھیک ہے بی بی اے ای 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 بی آ loving ahh Petersburg دیگری 인ریسPEکٹو فیلد اس کی بھی ایج بائیس سے لے کر پہنتی سال ہے اور اس کی جو نمبر نیچے اس کے آتا ہے ریسارچ آفیسر اس کے لیے آپ کے پاس ریجویشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے کسی بھی آپ مطلب سجد گندر ہے آپ کی ریجویشن ہونے چاہیے 18 سے لے کر 35 سال اس کی ایج ہے اور اس کے بھی جو نمبر پوسٹ ہے وہ ہیں ساتھ آگا تھا کاؤنٹنٹ یہ بی بی ای ایم بی ای وغیرہ جنہیں کامرس وغیرہ پڑھی ہوئی ہے یہ ان کے لیے ان کے بھی ایجنی میں 18 سے لے کر 35 سال ہے اور ان کی جو نمبر پوسٹ ہے وہ 7 نیکسٹ آتا ہے اسیسٹنٹ اس کے لیے آپ گریجویشن یا انٹرمیڈیٹ دونوں پلائے کر سکتے ہیں اور ان کی بھی ایج 18 سے لے کر 35 سال ہے اور نمبر پوسٹ 15 ہے نیکسٹ آتا ہے ٹریننگ انسٹرکٹر یعنی کہ ان کے لیے بھی گریجویشن یا آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ ڈگری ہونے چاہیے اس کی بھی ایج 18 سے لے کر 35 سال اور نمبر پوسٹ 8 آگیا تا ہے ڈیزائنگ انچار اس کا جو گریڈ ہے وہ 16 اور اس کی کوالیفکیشن ہے گریجویشن انٹرمیڈیٹ ڈگری 18 سے لے کر 35 سال ان کی ایج ہے اور نمبر پوسٹ 7 ہے اسے سٹینو ٹائپسٹ ہے اس کے ایپ ایپ ایسٹ ہے یہ ٹھیک ہے دس پوسٹ ہیں اور ایج تقریباً سب یہ 18 سے لے کر 35 سال ہے آگیا تا ہے سب انجینئر میکینیکل الیکٹریکل سیول ٹھیک دیکھا جائے تو یہ بی ٹیک ڈپلومہ انسوسیئیڈ انجینئر ڈگری یہ آپ کے باس ہے تو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں سب سے زیادہ پوسٹ ہیں اسی کی ہیں ان کی 56 پوسٹ ہیں ان کی آگیا تا ہے یو ڈی سی ایف ای ایف ایس ای یا ایکویلنٹ اگر آپ بس سرٹیفکیٹ ہے تو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد کارل سنٹر ایجنٹ ہے یہ بھی ایف ایف ایس ای چاہیے۔ اس کے جو جو اور پوسٹ ہیں وہ سیون ہے۔ جنریٹر آپریٹر۔ یہ بس ڈپلومو نے سا۔ یہ میکینیکل الگہ الاکٹریکل کا۔ یہ ایکٹرانک کا۔ پانچ پوسٹ ہیں اس کے لئے ہیں۔ آگے مزید اور کافی ہیں سٹور کی پر ٹھیک ہے اس کے لئے بھی آپ کا ایف ایس ای تجاہیے۔ ساتھ پوسٹیں ان کی ہیں آگر یہ پینٹر پلمبر ہیلپر مالی نیب کاس سٹیشن آفیسلت وارڈن ٹاکی دار سوی پر ٹھیک ہے ان کے لیے میڈل میٹرک ایڈوکیشن یہ آپ کے سامنے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور ان کی نمبر پوسٹنگ بھی آپ کے سامنے لیکن تمام کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے لے کر پینتی سال ہے پاست جو ایک دو پوسٹیں تھی ان کی جو ایج تھی وہ تھی اٹھارہ سے لے کر پینتی سال پہلی تیم ٹھیک ہے باقی جتنی بھی وہ اٹھارہ سے لے کر پینتی سال ہے تو اب اس پر اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نے rts.org.pk کی اپیشل ویب سائٹ اس کا لکھ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ کلک کر کے اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ نیچے آئیں گے یہاں ایک اپشن ہوگا اپن اپلیکیشن آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں کا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی اپنے کسی سروس کے دھرو کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کا اپلیکیشن فرم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پہ ویو جہاں اس پہ کلک کریں جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس کا پورا سٹرکچر آپ کے سامنے آئے جائے گا یہ دیکھیں اب آپ نے جس پوست پہ اپلائی کرنا ہے میں میں یہاں پہ آپ کو اسیسٹنٹ کی پوست پہ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سب سے پہلے آپ ویو پہ کلک کریں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے یہ آپ کا سامنے اس کی مکمل ڈیٹیل آ جائے گا آپ اس کا یہاں سے ایڈوٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا اپلیکیشن فرم دیکھ سکتے ہیں اور اس کی لاس ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جولائی دوزار اکیس اس کی لاس ڈیٹ ہے ہر پوست کے لیے یہ الگ سے ایک اپلیکیشن فرم ہے جس پوست پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو اپنے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں اس پہ میں کلک کرتا ہوں جیسے یہاں کلک کروں گا تو اس کا اپلیکیشن فرم جب وہ میرے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو کر آ جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ پر لگا دیا ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں اس طرح کا اپلیکیشن فرم ہوگا کوئی مشکل نہیں کیا آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ایک اوپر دسویر اور ایک یہاں پہ آپ نے دسویر لگانے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایکسپیرینس ایڈ کی ہے یا اپنی کوالیفیشن ایڈ کی جو بھی کیا ہے اس کی تمام کی ایک ایک کاپی آپ نے اس کے ساتھ اس پارنگ کے ساتھ اٹیج کرنے یہ اڈریس لکھا ہے اس اڈریس پہ ہم نے اس اپلیکیشن کا پرینٹ لے کر اپنے ساتھ ڈاکومیٹس اٹیج کر کے اس اڈریس پہ ہم نے کسی بھی کوریر سرورس کے دروہ ہم نے اس کو سمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سب سے لاسٹ دیکھنے یہ چلان فارم ہے ٹھیک ہے اس کا یہ تین سو اثر ہر پوست کا الگ سے صرف ان کا چلان فارم ان میں فرق ہے باقی سب اپلیکیشن سیم ہے ہر پوست کے لیے الگ سے آپ نے ڈاللوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کسی بھی بینک میں آپ نے جمع کروانے ہیں بینک میں جمع کروانے کے بعد جو اپنے اس رسید آپ کو ملے گی سلیپ وہ سلیپ بھی آپ نے اس اپلیکیشن کے ساتھ لاسٹ میں لگا کر ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ اپلیکیشن کو سینڈ کرنا یہاں پہ یہ لکھوا جب اس کو ڈاللوڈ کریں گے ٹھیک ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے تمام یہ تمام انسٹرکشن ان تمام پوست کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے ناؤ جولائی دوہزہ اکیس میل اور فی میل دونوں پلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان آپ اس پر بلائے کر سکتے ہیں میریٹ بیٹس پر یہ جو جابز ہوں گی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگا اس طرح کے مزید جو آپ یا سکالرشپ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل نالج پوائنٹ کو سبسکرائب کرنے تاک اس طرح کے اپڈیٹس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے سو تینکیو سو مچ فار واشنگ ڈس ویڈیو